ہم غزہ میں فلسطینی بچوں کا ہولوکاوس دیکھ رہے ہیں اسرائیلی ریاست خود کو بہت طاقتفر سمجھتی ہے پیشاور افواج مقابل فوجوں سے لڑتی ہیں نہتے بچوں کا قتل نہیں کرتی نگرا وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا بچوں کے عالمی دن پر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا کہ غزہ میں اسرائیل کے ظالمانہ کاروائیوں کا سلسلہ بھر صورت رکھنا چاہیے غزہ کے بچوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی آنکھیں ملنا مشکل ہو گیا ہے وزیراعظم نے بچوں کے تحفظ کے لیے بنائی گئی زارہ الیٹ ایپ کا افتتاہ کر دیا بولے حکومت پاکستان بچوں کا تحفظ یقینی بنانے پر کاربند سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقفی نے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی کاروائی چالنج کر دی کاروائی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں موقف اپنایا ٹیکس حکام کی جانب سے اساسوں پر کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے جیڈیشل کاؤنسل نے میرے اعتراضات دیکھے بغیر آئیندہ کاروائی کا نوٹس بھیجایا درخواست میں وفاق صدر مملکت اور سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو فریق برایا گیا ہے آج جیڈیشل کاؤنسل کے اجلاس میں جسٹس مزاہ نکوی کے خلاف ریفرنس زیر غور آنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئمن تحریک انصاف کی درخواست کی سمال جسٹس میاگل حسن نے کہا چیئمن تحریک انصاف کو سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے جیل ٹرائل کا فیصلہ ہوا پیٹیشنر کو سیکیورٹی خطرات تو بہرحال ہیں مگر جیل ٹرائل کے نوٹفیکیشن میں سیکیورٹی خطرات کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی وزارت داخلہ کی ریپورٹ کا چیئمن پی ٹی آئی کے وکیل سرمانہ کربراجہ نے اپنے دلائل میں کہا جیل ٹرائل کے نوٹفیکیشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے جس سیکشن کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں صرف وینیو تبدیلی کا ذکر ہے جیل ٹرائل کا نہیں سائفر کیس سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے جس میں قانون پر سختی سے چلنا ضروری ہے اگر جیل ٹرائل ضروری بھی ہے تو کم از کم جج تو ضرور تبدیل کر دیا جائے ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزے پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا نواز شریف کی پیشی کی پیش نظر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کرنے کے لیے سرکیلر جاری کر دیا گیا ایت حساب عدالت نے نیب کو 30 نومبر تک نواز شریف کا بیان ریکارڈ کروانے کی ہدایت کر دی